اسلام علیکم ناظرین دیسی ٹی وی یو ایس سے کے ساتھ میں ہوں کرن خان آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبر کی جانب ڈاکٹر زاکر نائک نے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا معروف اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک نے بھارت چھوڑنے کے تقریباً آٹھ برس بعد بیٹے کے ہمراں پاکستان آنے کی تاریخوں کا اعلان کر دیا خیال رہے کہ حال ہی میں ڈاکٹر زاکر نائک نے پاکستانی یوٹیوبر نادر علی کو انٹرویو دیتے ہوئے جلد پاکستان آنے کا اندیا دیا تھا اب انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے پاکستان آنے کی تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت پاکستان کی دعوت پر اپنے بیٹے کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کریں گے اسلامیک سکالر نے دورہ پاکستان کا شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ آئندہ ماہ یعنی اکتوبر میں کراچی لاہور اور اسلام آباد میں عوامی اجتماعات سے حطاب کریں گے سوشل میڈیا پر شیئر کیے گے شیئر کے مطابق ڈاکٹر زاکر نائک پانچ اور شیئر اکتوبر کو کراچی بارہ اور تینہ اکتوبر کو لاہور جبکہ انیس اور بیس اکتوبر کو اسلام آباد میں حطاب کریں گے سوشل میڈیا پوشٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے خطاب مصبی ٹی وی چینل سے برائے راست نشر بھی کیے جائیں گے واضح ہے کہ بھارتی حکومت نے دوہزار سولہ میں ڈاکٹر زاکر نائک کے ادارے اسلامیک ریسرچ پانڈیشن پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات آئیت کرتی اس پر پانچ برس کے لیے پابندی آئیت کر دی تھی بعد انہاں اٹھاون سالہ ڈاکٹر زاکر نائک پر دوہزار انیس میں بھارت میں غداری اور منی لانڈرنگ کے مقدمات قائم کیے گئے جس کے بعد ان کا بھارت واپس لوٹنا تقریباً ناممکن ہو گیا ڈاکٹر زاکر نائک کے مطابق جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ کبھی بھارت واپس نہیں جا سکتے تو انہوں نے دو ہزار بیس میں پاکستان کے دورہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تاہم کرونا وائرس کی آدمی وبا کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا اب انہوں نے آئندہ ماہ اکتوبر میں پاکستان کے دورے کی منصوبہ بندی کی ہے اب تک لیتنا ہی دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس سے اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این این جہاں پر آپ کو کرنٹ افیرز کے حوالے سے بہت ساری پروگرامز دیکھنے کو ملیں گے تو بلکل وزٹ کرنا نہ بھولے گا اور ہمیں رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد اسی کے ساتھ دیجئے گا اجازت اللہ حافظ